بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں حاضر ہوں نئے ویڈیو کے ساتھ آج میں آپ لوگوں کو بھنڈیا بنانا سکھا رہی ہوں بھنڈیا جکن بہت ہی مزیدار بنے گا انشاءاللہ اس کے لئے سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس بھنڈیا ہے ان کو میں نے ابھی واش کرنا یہ آدھا گلو بھنڈیا ہے یہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اب میں ان کو واش کروں گی واش کر کے کٹ کر کے پھر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی یہ چکن ہے چکن ہے میرے پاس 1kg یعنی کہ 1kg آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں اس میں یہ دیکھئے ایک گلاس پانی آڈ کر رہی ہوں پتیلے میں سب سے پہلے میں نے ایک گلاس پانی آڈ کیا ہے اب اس میں ایک بڑا پیاز چوب کیا ہوا اس میں ایڈ کر رہی ہوں اس کے علاوہ اس میں یہ دیکھئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں رفلی چوب ہے یہ اس کے ساتھ ہی میں اس میں چکن ایڈ کروں گی چکن میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے میں نے 1kg چکن لیا ہے 1kg بھنڈیا لیا ہے یعنی کہ 1kg بھنڈیا ہے اور 1kg چکن ہے چکن ڈال کے میں اس پہ یہ ٹوماٹر ایڈ کر رہی ہوں ٹوماٹر ہے میرے پاس چار ادھر ٹوماٹر تھے جس کے میں نے چھلکے اتار کے بیج نکال کے ان کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیا تھا لیسن اور ادرک کا پیسٹ اس میں ایڈ کروں گی 1-1 ٹیبل سپون لیسن کا پیسٹ ایڈ کر چکی ہوں یہ ادرک کا پیسٹ یہ دیکھئے یہ بھی اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے اب اس میں نمک ہسپے زائی کا یعنی کہ 1 ٹیبل سپون میں نے ابھی اس میں ایڈ کی ہے پیسی ہوئی لال میرچ 1 ٹیبل سپون حلدی اس میں ایڈ ہوگی اس کے علاوہ نمک میرچ اور حلدی حلدی اس میں جائے گی 1-1 ٹیبل سپون یہ چیزیں میں اس میں ایڈ کر چکی ہوئی ہوں اب اس کو میکس کروں گی اچھی طرح سے میکس کر کے اس کو میں تقریبا اس کو کور کر کے 15 سے 20 منٹ کے لیے رکھ دوں گی کیونکہ چکن تازہ ہے یہ جلدی گل جائے گا یہ اسی پانی میں گل جائے گا پہلے یہ دیکھئے ایک چھوٹی پیال میں نے ایڈ پیالی میں نے اویلی ہے اس کو گرم کروں گی اسی میں میں بھنڈیا فرائے کروں گی یہ ایک چھوٹی پیالی اویل ہے اسی میں ساری بھنڈیا جو آدھا کلو میں نے کاٹی دی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے پیس کر لی یہ آپ کو دکھا بھی رہی ہوں اس کو مکس کر رہی ہوں اور فرائے کروں گی ہلکی آنچ پر اس کو فرائے کریں گے اور چمچ کو ہلاتے رہیں گے تاکہ جلے نہیں یہ دیکھیں میں آپ لوگ کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد آ رہی ہوں یہ ماشاءاللہ سے یہ دھن ہو چکی ہوئی ہے یہ آپ لوگ کو اس کا کلر چینج ہوتا وہ نظر آ رہا ہے یہ بلکل ہرکا سا گولڈن براؤن ہو ہے تو میں اس کو نکال لوں گی میں آپ لوگ کو یہ دکھا بھی رہی ہوں آپ لوگ کو ساتھ اس طرح چمچ چھلاتی رہوں گی یہ ہے اس کی فائنل لک یعنی یہ فرائے ہو چکی ہوئی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب یہ بھنڈیا نکال چکی ہوئی اس ہی اوئل میں پیاز ایڈ کر رہی ہوں پیاز ہے میرے پاس پانچ عدد بڑے سائز کے پیاز تھے جس کو میں نے اس طرح درمیان میں کٹ لگا کے میں اس کے سلائز کر لیا اس کو تھوڑی در میں پکاؤں گی یعنی دو سے تین منٹ کے لیے یہ تھوڑا سا پیاز نرم ہو رہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں میں ٹوماٹر ایڈ کروں گی ٹوماٹر میں چکن میں بھی ایڈ کی ہیں اس میں بھی میں ٹوماٹر کٹن کر کر دو ادر ٹوماٹر بریک بریک سلائز کر چھل کے اتار کر اور اس طرح میں ایڈ کروں گی بیج بھی میں ایڈ نہیں کروں گی یہ دیکھیں میں آپ لوگ دکھا رہی ہوں اس طرح چھوٹے چھوٹے سلائز میں اس کو ساتھ ساتھ کٹ ایڈ میں ڈال رہی ہوں اس سے اس کی خوبصورتی بھی آئے گی اور بھنڈیو کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا اب تک اس میں میں بڑے پانچ ادر پیاز سلائز کر کے دو ادر ٹوماٹر چوب کر اس میں ایڈ کر چکی ہوں یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے میں مکس کر رہی ہوں مکس کر کے پھر اس میں ہری میرچ بھی ایڈ کروں گی کیونکہ میں لال بیسی ہوئی میرچ اس میں کام ایڈ کی ہے یعنی کہ ون ٹیبل سپون اب اس میں ہری میرچ بھی ایڈ کروں گی تین سے چار اس میں ہری میرچ جائیں کیجئے گا مجھے کمنٹ میں بتایا کریں میری ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں تاکہ میں آپ لوگ کو نیو سے نیو اچھی سے اچھی ریسیپیز دے سکوں یہ بھی میں اس میں ڈال کے اس کو دو سے تین منٹ پکاؤں گی پکا کر یہ دیکھ دیکھ کو اب اس کو دو سے تین منٹ پکا کر پھر میں ایڈ کر رہی ہوں چکن میں یہ دیکھئے چکن میرا دن ہو چکا تھا میں نے اس کے نیچے سے آگ بند کر دی ہوئی ہے یہ تقریبا پندرہ منٹ بعد چکن گال گیا تھا کیونکہ چکن تازہ تھا اب اس میں ایڈ میں ڈال دیا اب اس کو میں اس کے ساتھ اچھی طرح سے بھون گی چکن کے ساتھ یہ دیکھئے ماشاء اللہ سے میں آپ لوگ کو ساتھ ساتھ دکھا رہی ہوں ساتھ بتا بھی رہی ہوں یہ بہت ہی اچھی ریسیپی ہے یہ دیکھ دیکھ میں مسالے ایڈ کر رہی ہوں سب سے پہلے اس میں میں نے پیسہ ہوا زیرہ ایڈ کیا ہے ہاف ٹیبل سپون اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں سوکہ دھنیا پیسہ ہوا وہ بھی اس میں ہاف ٹیبل سپون جائے گا پیسہ زیرہ پیسہ سوکہ دھنیا دونوں میں اس میں ہاف ہاف ٹیبل سپون اس میں ایڈ کی ہیں اجوائن اس میں پیسی ہوئی ایڈ کروں گی تقریبا ہاف ٹی سپون وہ بھی میں آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں بلکل تھوڑی سی میں اس میں اجوائن ایڈ کی ہے اس کو مکس کروں گی دو سے تین منٹ کے لئے پکاؤں گی جب اس کا اویل اوپر آ جائے گا یہ دیکھئے یہ بھونی جا چکی ہوئی ہے ہنڈیا اب اس پوائن پر میں اس میں بھنڈیا ایڈ کروں گی بھنڈیا جو کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ میں فرائی کر کے پہلے ہی رکھ چکی ہوئی ہوں یہ یہ اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا اب اس کو دام پر رکھا ہوا تھا تقریبا پانچ سے سات منٹ کے لئے یہ بان کر ریڈی ہو چکا ہو ہے یہ دیکھئے جب اس میں میں نے بھن ڈیا ایڈ کی تھی اس کو مکس کر کے میں نے دام پر رکھ دیا تھا تقریبا پانچ سے سات منٹ کے لئے بلکل ہلکی آنچ پر یہ دیکھیں اویل آ چکا ہوئی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اس کی فائنل لک یہ بن کر ریڈی ہو چکی ہے آپ لوگ اس کو بنائیے گا ضرور اور مجھے کمنٹس میں بتائیے میری کریں تاکہ میں آپ لوگ کو نیو سے نیو اچھی سے اچھی ریسیپی دے سکو اب انشاءاللہ ہم ملیں گے نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ